میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ ماہِ رمضان رحمتوں کی کان مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوختی ہے اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا جب میں پی سکوں گا یہاں دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں بڑی خوبصورت ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے کھانا بھی موجود ہے مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو رازی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا پینے سے بھی رک گیا اپنی خواہشات سے بھی رک گیا اور روزے کے فضائل کتنے یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے یہ پورا جسم سمجھ لیں عبادت کر رہا ہے آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے پانی سے ہوتی ہے کھانے سے ہوتی ہے اس سے آپ رکھے ہوئیں تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے بطمیسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیئے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ائرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو بابو ریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو جنت کا وہ دور وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوگی بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے سیڈنلی آل آف سیڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے دیرال نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیں اے روزہ دارو تمہیں مبارک ہو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے روزے کی ایک اور شاندار فضیلت نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عزوجل کی رضاق حاصل کرنے کے لیے اللہ عزوجل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کووہ جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بڑا ہو کر مر جا اچھا کووہ کی عمر بتائی جاتی ہے کہ پانچ سو سال ہوتی ہے پانچ سو سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا مبارک کو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں ایک اور خوبصورت بات میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شیعہ کے لیے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے اللہ اکبر یعنی آپ کی باڈی کی زکاة ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے ایک اور حدیث سن لے پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دستخان رکھا جائے گا حساب کتاب کے منتظر ہوں گے اب درہا سوچئے آج بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے کھانے سے رکے ہونا اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ادھر موکھے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی اگر ادھر کھانا ہے ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی بحرومی ہے اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے سیلیکٹ کیا کرنا ہے اچھا روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے آپ ذرا غور کریں دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا آپ گھر میں اکیلے ہوں گے پانی سامنے موجود ہے فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا نا دھلو گل بات نہیں نہیں وجہ what is the reason یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی ادھیات کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جا کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں وقت بھی ادھیات کرتے ہیں کہ ناک کی ہٹی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹھوٹ جائے گا یہ کیوں حالانکہ وضو کھانے پر کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا میں ایک دو چھلو پانی پی لوں لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے اللہ دیکھ رہا یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا ہے حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اکیلے میں گناہ کرتے وقت کہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے رب دیکھ رہا ہے تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نہ اللہ دیکھ رہا ہے حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے حرام ستے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھپ سکتی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بلکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان میں جو اب روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھئی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا جنت کے درخت ملے گی جنتی کھانے ملے گی اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے کہ کوئی کام کم کر دینا کاروبار کم کر دینا تھوڑے پیسے کم کمال لینا مگر روزہ مت چھوڑنا کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یعنی یہ حدیثِ قدسی بھی ہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑتے ہیں انا اجزا بھی اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یعنی رب فرمارا میں اس کا ہو جاتا ہوں تو اے روزہ داروں جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں اور ایک اور میں شریعت کی لوجک بتا دیتا ہوں بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں بڑی بڑی گھاڑیاں ہوں چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے دیکھو حرام کمانا کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں دیکھو ادھر شراب نہ پینا صبر کر لو اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے مردوں کو زیور پہننے سے بنا کیا کہ دیکھو یہاں زیور بد پہننا سونا چاندی مرد کو پہننا علاؤ نہیں ہے بگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے ادھر حرام عورتوں کی طرف ناجائز عورتوں کے پاس جانا جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا جی تو چاہتا ہے شیطان تو بلاتا ہے مگر حرام کاری سے بچ جاؤ اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے ہورے تیار کر رکھی ہیں اگر آپ اس لوجک سے دیکھیں نا جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے جس کا دل بھی چاہتا ہے شریعت نے یہاں سب جا دیا کچھ سال رک جاؤ جنت نہ ختم ہونے والی ہے اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ سبر کی زندگی گزارو اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے مایوس نہ ہونا حرام کی طرف بچ جانا جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں یہاں اگر مہنگے اور اچھے خانے نہیں کھا سکتے پیسے تھوڑے ہیں اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ سبر کے ساتھ کچھ کناعت کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اب میں چاہوں گا کہ بیان میں کچھ روزے کے اہم مسائل بھی ہم سن لیں بعض وقت کچھ روزہ داروں کو کنفیوزن ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افطار اور سہر سہری کا ٹائم جو بھی آخری ٹائم ہے جو کناچی میں ہے یا باہر مجھے سن رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں ازان کا انتظار نہیں کرنا ازان نماز کے لیے ہوتی ہے سہری بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ ہو سکتا ہے موزن صاحب پانچ منٹ لیٹ ہو جائے کبھی ان کی جناب اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ازان ہوگی تو روزہ بند کریں گے اور اگر آپ کے علاقے میں لائٹ ہی چلی گئی اور مائیک ہی بند ہوگی ہم مسجد کا پھر کیا کریں گے روزہ بند نہیں کریں گے تو ازان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے افطار کے لیے نہیں ہوتی وہ نماز کے لیے ہوتی ہے روزے کا تعلق ٹائمنگ سے ہے وقت سہر یعنی فجر کبک شروع ہوا جیسے ہی شروع ہوا اب آپ کھا پی نہیں سکتے ایک سیکنڈ بھی آپ نے زیادہ کھا لیا تو اب پورا دن آپ بے شک بھوکے رہیں روزہ نہیں ہوگا آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا تو بیس طریقہ کیا ہے اپنی گھڑی کا ٹائم سیٹ رکھیں اب تو موبائل فون آگئے ہیں جو انٹرنیٹ کے والے موبائل ہوتے ہیں اس میں بھی ٹائم بڑا پرفیکٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے کوئی لازم دھوڑی ہے کہ آخری منٹ پہ کھانا پینا ہے پانچ منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں پوٹ پیسٹ وغیرہ کرنا ہے تو بھی کر لیں اور اپنے تمام معاملات سے فارنگ ہو جائیں درود پاک پڑے تاکہ آپ فرز روزہ ہیں اگلے پندرہ گھنٹیں بھوکا رہے کے لئے تیار ہیں تو پانچ منٹ زیادہ بھوکا رہ جائیں پانچ منٹ دس منٹ پہلے فارنگ ہو جائیں سیریز بلکل اسی طرح افطار میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ افطار میں آپ نے گھڑی دیکھ کر افطار کرنا ہے ٹائم دیکھ کر افطار کرنا ہے ایک آدھ میرٹ اوپر ہو جائے خیر ہے پہلے افطار نہ ہو جائے بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گھڑی ٹائم پہ نہیں ہوتی پانچ منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائم ہوا کے نہیں اور بلکل اسی طرح ازان مغرب کی نماز کے لئے ہوتی ہے افطار کے لئے نہیں ہوتی اس پر بعض اوقات دو گربڑ ہو جاتی ہیں ایک ہی ہو جاتی ہے یہ کبھی موزن صاحب سے بھی غلطی لگ سکتی ہے جلدی ازان دے دی آپ نے ازان صوری روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ چلا گیا آپ ٹائم دیکھیں ٹائم ہوا ہے کہ نہیں اور موزن صاحب خود اپنا افطار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پانچ منٹ بعد ازان دے رہے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں ازان کا تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ افطار کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ روزہ ہے یا ایک اور خودصورت بات کہوں کہ لوگ آج کے لئے بڑی مثالیں دیتے ہیں دوسرے ملکوں والوں کی غیر مسلموں کی یار وہاں بڑی ٹائم منجمنٹ ہے جناب بڑا ٹائم سے معاملات چلتے ہیں ان کے جہاز بھی ٹائم پہ ان کی ٹرینیں بھی ٹائم پہ لوگ آتے بھی وقت پر ہیں مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایک مذہب بتا دو کہ جو اتنا ٹائم منجمنٹ کا درس دیتا ہو ارے ہماری تو ساری عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں وقت سے ایک منٹ پہلے آپ کو سہری بند کرنی ہے تو روزہ ہوگا وقت گزرنے کے بعد ایک منٹ اوپر چلا گیا روزہ ہی شنونی ہوگا افتار گھڑی کے مطابق کرنا ہے بلکل ساری دنیا کے مسلمان ٹائم پہ افتار کرتے ہیں ہماری ساری ازانیں مسجد کا ٹائم ٹیبل دیکھیں آپ کی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے جہاز لیٹ ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا سردی ہو گرمی ہو بارش ہو آندھی ہو طوفان ہو دنیا بھر کی مسجدوں میں وقت پہ ازان ہوتی ہے وقت پہ جماعت ہوتی ہے لاکھوں مسجدوں میں کیسی شاندار ٹائم منجمنٹ ہے اسلام کی کتنی عبادتیں ٹائم کے ساتھ ہیں ارے جناب ہم حج پہ جائیں تو کب عرفات میں رہنا ہے کب عرفات سے نکلنا ہے کب پہلے نہیں نکلنا ہے کب مزدلفہ پہنچنا ہے کب منا پہنچنا ہے کون سے دن توافض زیارت کے ہیں اسلام جتنا ٹائم منجمنٹ سکھاتا ہے نا اتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم منجمنٹ اسلام میں ضرور ہے مسلمان اس سے سیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے ہمارا دین ہمیں شاندار ٹائم منجمنٹ سکھاتا ہے اچھا انجیکشن روزے میں اگر کسی کو خون دینا ہے جب آپ خون دیں گے تو آپ کا وضوح ٹوٹے گا لیکن اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں اگر کوئی ڈراؤپ ڈالتا ہے اگر اس کا کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں آنکھ میں اگر کوئی ڈراؤپ ڈالتا ہے تو اس سے علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا تو ہمیں روزے کے بارے میں یہ معلومات بھی ہونی چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہے احتیاط نہیں کرتے اور وہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹھوٹ جاتا ہے جب یہ فرض ہے تو اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے اس کی احتیاطیں سیکھنا بھی ضروری ہے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں افطار کے وقت ایک اور کام کرنے والا ہے جو نارملی ہمارے یہاں نہیں ہوتا کیونکہ روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں روزانہ یہ اتنا مبارک پہینہ ہے اس کے روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہگار آزاد جہنم سے کیے جاتے ہیں اور جب جمعیرات کی رات آتی ہے اور جمعی کا دن آتا ہے تو فرمایا ہر ہر لمحے دس دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اب آپ سوچیں کہ افطار کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوتا ہے شربت کدھر ہے تو پکوڑے کدھر ہیں تو پھلا چیز نہیں آئی ان آئیٹموں کے چکر میں پڑھنے کی بجائے افطار کے وقت احکاش ہاتھ اٹھے ہوں آنسو بہ رہے ہوں اور یہ التجائیں ہوں کہ مولا آج بھی دس لاکھ بخشے جائیں گے آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے تو جب اس کیفیت کے ساتھ آپ افطار کیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی نمبر آ جائے گا تو آج بھی مدنی چینل پر آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کیا منظر ہوتا ہے آنسو ہوتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں التجائیں ہوتی ہیں میں تو دنیا بر کے ویورز سے کہوں گا کہ جب بھی افطار کا وقت آئے اب مدنی چینل کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ امیرہ اللہ سنت کی ان عظیم دعاوں میں شامل ہو جائیں نہ جانے کس کی آمین کے ساتھ کے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے تو ہمیں افطار کا وقت یہ بڑا مبارک وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے پھر رمضان کی راتیں رمضان کی راتیں کتنی مبارک ہیں آپ کو پتہ سارا سال میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری پکار سن لے میری توبہ قبول کر لے میری مغفرت فرما دے میرا فلا کام فرما دے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ کو پتہ رمضان کی راتوں میں کیا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے یعنی رمضان میں اودر سے آفر ہے کہ مانگ لو میں دے رہا ہوں مغفرت چاہیے تو میں مغفرت دے رہا ہوں توبہ کرنی تو میں توبہ قبول کر رہا ہوں مگر آپ دیکھیں کہ آج ہماری راتیں کہا خرچ ہو رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ کھانے پینے گھومنے پھرنے کرکٹ میچز بتا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں رمضان ارے اللہ کے بندوں یہ راتیں عبادت کی ہیں یہ راتیں دعائیں کی ہیں یہ مانگنے کے ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کی تو خدارہ رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کریں اور اب میں آخری بات اپنے بیان کی کر لوں جو میں سمجھتا ہوں میرے بیان کی سب سے اہم بات ہے وہ کیا اب تک تو میں نے رمضان میں عبادت نیکیاں کرنے کے بارے میں بات کینا یہ تو چلے تھوڑی بہت لوگ کری رہے ہیں یا کرتے ہیں مگر رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے اس کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہے کیوں دیکھیں رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے رمضان میں گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے مار بھی زیادہ پڑے گی کیوں مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے گناہ ہے لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کر گناہ کرے تو بڑا شدید گناہ گھر میں جا کر گناہ کرے گا تو اللہ کی غزب کو دعوت دے گا مکہ شریف میں جا کر کوئی ایک نیکی کرے حدود حرم میں تو ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر مگر وہاں کوئی گناہ کرے تو ایک لاکھ گناہ کے برابر اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے مقدس جگہ پر آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہے تو بہتر بھی گناہ کر رہے ہو بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے جو رمضان میں گناہ کرے گا سال کے عامال برباد کر دیے جائیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے موبائل کھولا آپ بتا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں خدارہ اپنی زبان پر اپنی آنکھوں پر اپنے کانوں پر ہمیں کابو رکھنا ہے یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا رام روزہ نہیں ہے آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں احادیث پہ یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے ایسے بندوں کے ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ رمضان میں فلمے دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں یار موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں فضول کام نہ کریں نا یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے تلاوت کریں ذکر و عذکار کریں عبادت کریں اور اس رمضان میں بینے اور آپ نے مغفرت حاصل کر رہی ہے یہ بات یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کونسی دعا پر آمین فرمائی تو نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھئی دعا کون کر رہا ہے فرشتوں کا سردار اور آمین کون کہ رہے ہیں نبیوں کے سردار تو دعا تو قبولی قبول ہے نا اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا وہ برباد ہو جائے تو روتے رہیے التجائیں کرتے رہیے اللہ سے معافی مانگتے رہیے تلاوت کرتے رہیے پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کے نہ ہو جن کو اللہ نے نوازہ ہے غریبوں کی مدد کیجئے سہر و افطار میں خرچ کیجئے اپنی زکاة پوری دیجئے اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجئے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت اطا فرمائے روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق اطا فرمائے اب تک جتنے روزے رکھے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں عبندی سے پورے روزے رکھنا صحت و آفیت کے ساتھ نصیب فرمائے میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے